پوری ریجن جو ہے وہ اس وقت عجیب و غریب قسم کے دھماکوں سے گونج رہی ہے اور اس دھماکوں کی صورتحال جو ہے کہ پوری ریجن جو ہے وہ پیاری کے اندر ہے کہ جس پیاری کے اندر کچھ عرصے اکبہ جو لگتا ہے کہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مثلا جو اس وقت رائٹرز کی خبر میرے سامنے اس وقت ہے رائٹرز کی خبر جو کہتی ہے کہ جا فرانس جو کہ اس کو لگا رہا تھا اسٹریلیا کو اپنا چار جو نیوکلیر سب مرینز بنا کے دے رہا تھا اس کے تے کے اندر اس نے وہ ڈیل کینسل کر دی پہلی بات تو یہ ہے اسٹریلیا کو کس سے خطر ہے نیوکلیر سب مرین کا کیا اسٹریلیا کی نیوزی لینڈ سے لڑائی ہے کیا اسٹریلیا کی جاپان سے لڑائی ہے کیا اسٹریلیا کے اپنے پروس میں کسی اور شخص سے لڑائی ہے قطعا کوئی نہیں اسٹریلیا جو ہے وہ بنیانی طور پر جب سے اس چار رکنی اتحاد کا ممبر بنا ہے امریکہ نے سپریسر ڈالنا چلو کیا ہے کہ تم اس پارٹ کے اندر اگر نہیں آوگے تو پھر تم دیکھ لیں ہم تمہارا آشر کیا کرتے ہیں اس لئے جاپان اور اسٹریلیا جو ہیں یہ اس کے اندر شامل کر دیئے گئے اب اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ جب سے وہ ڈیل میں شامل ہو گئے ہیں اور جب وہ مقابلے پہ آگئے چین کے اور روس کے لوگوں کے تو پھر امریکہ نے اس کو مزید بلیک میل کیا امریکہ نے کہا کہ اب جو سیب مرین بنا رہے ہو جو اب ہم سے خرید ہو گئے کیونکہ ہوا یہ ہے کہ جب سے افرانستان کی جنگ ختم ہوئی ہے جو چار بڑی کمپنیاں تھی امریکہ کی پانچ بڑی کمپنیاں جو کہ منافع کرماری تھی جو کہ سیب مرین بھی بناتی ہیں جن میں بوئنگ کی کمپنی بھی ہے جن میں جنرل کمپنی بھی ہے یہ ساری کمپنی جو ہیں وہ ساری کساری ہاتھ پیات درے کہ اب کس کو پیچیں گے مطلع تو اسٹیلیا کو خاص طور پر اس ڈیل کے اندر شامل کیا گیا یہ میں بھی پڑھ رہا تھا کہ اسٹیلیا کیس کے جو اس نے اپنا اس پر رائٹرز کی خبر ہے تو انہیں کہا ہے کہ وہ بنائی طور پر اس کو جسے کہتا ہے بھینس سے دودھ دھونا وہ مکمل طور پر پورا دودھ دھونا چاہتے تھے اسٹیلیا کا سمجھتی ہے کہ امریکہ چونکہ اپنا مفاد بھی شامل ہے تو امریکہ ہمارے لئے کوئی نہ کوئی رائٹ کرے گا یا اور کچھ نہیں کم کم ساتھ کوئی بریشن میں وہ اس کی اشکی مشین ہم چلائیں گے بھی تو وقت آنے کے پر پرزوں کی ضرورت پڑے گی تب بھی ہم دے لیں گے اور دوسری ایک اور ہم چیز ہے امریکہ اس جنگ کے اندر آپ اندازہ کریں دو طرح کے ماس کھولنا چاہتا ہے ایک ماس کھولنا چاہتا ہے نیٹو کا روس کے ساتھ اور اس کو کہا ہے کہ تم خود سنبھالو ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں فرانس ہے جرمنی ہے انگلینڈ ہے یہ سارے کے سارے روس سے لڑیں گے اور روس کو ایک طرف رکھیں گے اور چین کے ساتھ لڑنے کے لئے اس نے جاپان کو اس کو تیار کیا اس کے اوپر جو ٹائمز آف اسرائیل نے اٹھا ستمبر کو جو خبر نکالی ہے اس نے کہا ہے کہ بیس اگست دوزار اکیس کو پاکستان اور چین نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا اور اس ایگریمنٹ میں وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر تو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ٹرانسپل آف نیوکلی ٹیکنالوجی یورینیم مائننگ اور پروسیسنگ اور نیوکلیئر فیول سپلائی اور سیٹنگ اپ ریسرچ ریاکٹر جو ہلپ پاکستان پاکستان کی جو سٹاک پائل ہے نیوکلیئر وہ بڑھ جائے گی وہ کہتا ہے پانچ بنیادی نکات ہیں اس پورے مائدے کے ایکسپلیوریشن اور مائننگ او تیورینیم اور مائننگ او تیورینیم اب پاکستان میں مختلف جگہ ایسی ہیں جن میں ڈیرہ غازی خان کا علاقہ بھی ہے مری علاقہ بھی ہے اور بھی اس طرح کے کے پی کے کے علاقے ہیں جہاں کہ یورینیم پائی جاتی ہے لیکن ظاہر بات ہے اس کو ایکسپلور کرنا اس کی مائننگ کرنا اور پھر اس کو پروسس کرنا یہ بہت ٹیکنیکل سرقام ہے جس میں چینہ جو ہے پاکستان کو اسے کرے گا لائف ٹیم نیوکلیر فیول سپلائی اور سپلائی او دا انیچل انیچل ری فیولنگ فیول اسیمبلیز اینڈ اسو سیٹیڈ کوئر کمپننٹ کہ پوری جب تک پاکستان اور چین کی دوستی ہے اس تک تک فیول جو سپلائی کرتا رہ گا تاکہ ہمارے جو نیوکلیر پاور پلانٹس ہیں جس سے ہم بجلی حاصل کرتے ہیں اور بہت سارا کام کرتے ہیں وہ چلتے رہیں گے سیٹنگ اپ آف دی منیچر نیوٹرون سورس ریکٹر یہ منیچر نیوٹرون سورس ریکٹر جو ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر وہ اس ایک بہت چھوٹے لیول کا ایک ریکٹر ہوتا ہے جس کے اندر سے ہم مختلف جنورس کی سپلائی بجلی کی جسے کاشی میں بھی سیکنڈ جو لگا ہے یہ ایشن بیسٹ ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا شاید دوسرا بڑا جنور پاور پرانٹ ہے جسے ہم بجلی سپلائی کر رہے ہیں اس کے بات ریڈی ایکٹیو منیجمنٹ ریسورسز اس میں مجھے پانچ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا اماردے کوئی کیا پڑھنے کا فائدہ لیے پاکستان کو اس سے کچھ چائنا کی یہ سپورٹ حاصل ہوگی افغان سیچویشن نے کیا یہ ہے کہ انڈیا کو بلکل حیثہ کر دیا ہے کیونکہ آپ خود سوچیں کہ پہلے دفعیتا ہوا ہے کہ وہ افغانستان جہاں کبھی انڈیا رقص کیا کرتا تھا اس نے انہوں نے آئی پیل پر پبندی لگا لیا انڈین پریمیر لیگ پر پبندی لگا لیا کہ خبردار تو ہم اب جانی آوگے جہاں کبھی انڈیا کے فلمیں جہاں لگا کرتی تھی یہ کلاڑی ان کے بڑے ناز و نخرے ہوا کرتی تھی وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات آج انہوں نے بہت تعریف کیا ہے زبیلہ مجاج نے پاکستان کے پرائمیرنسٹر کی انہوں نے بہت عد تک ہماری مدد کی اب پاکستان کی حالت یہ ہے کہ پاکستان کی مدد جو ہے پاکستان کی تعریف جو اب یورپی ملک بھی کر رہے ہیں آج یونان کے سفیر نے بھی کی ہے کہ پاکستان ہمیں نکالنے کے لیے مدد کی لیکن اس سیچویشن کے اندر ایک راستہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہا تھا کہ ساری سیچویشن کے اندر نشانہ پاکستان بنایا جا رہا ہے پاکستان جتنی جلدی افغانستان کو تسلیم کر لے گا پاکستان اور افغانستان دونوں ملکے ایک اتنی بڑی قوت بن جائیں گے ریجن کے اندر آپ خود توچیں کہ افغانستان کی لیکن اوریا صاحب یہ تو آپ جو بات بار بار کر رہے ہیں آپ نے گزشتہ روز بھی یہ بات کی کہ پاکستان جتنی جلدی اس کو ایکسپٹ کر لے اتنا زیادہ اچھا ہے لیکن آپ نے اس سے پہلے جو بات کی ہے جس میں ہم یہ دیکھا کہ آسٹریلیا جاپان امریکہ برطانیہ ایک طرف یہ اور دوسری طرف پاکستان اور چین کے درمیان ہونے والی یہ جو اسرائیلی اخبار ہے ٹائمز آف اسرائیل جس کی جو خبر دیتا ہے یہاں پہ یہ ساری صورتحال جا کدھر رہی ہے ہو کیا رہی ہے دیکھیں میں آپ کو اس کا آؤکم کیا نکلے گا میں بیان کر رہا تھا آپ سٹریٹیجیکلی بھی اکٹھے ہو جائیں ایک دوسرے کو تسلیم بھی کر لیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ پورے انڈیا کے نیچے تک وہ جو پچیس کروڑ مسلمان بہت بری حالت کے اندر ہیں جو کشمیر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو بنگلہ دیش کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں ایک تم اس نیچرل پاور کو بہت سرینکسن فیل کریں گے آپ سوچ نہیں سکتے کہ اتنا بڑا کانفیڈنس افغانستان کا کبھی وہ اٹھالیس ملکوں کی اتنی بڑی فوج کو اور امریکہ کو شکستے کے بیٹھے ہوئے ہیں پھر ان کی جنگی تجربہ پھر ان کے ساتھ ان کے پاس جتنا جنگی ایکوپمنٹ موجود ہے اور پھر پاکستان کے اندر ایک ڈیل ہو تو پھر چائنہ بزاتے خود اتنا سیف ہو جائے گا کول علاقے کے اندر کہ چائنہ کی جو سی پیک ہے اس کو مغربری طرح سے کوئی خطرہ نہیں رہے گا واخان کوریڈور سے نیچے لے کر آخر تک کسی قسم کا کوئی خطرہ ربات کے علاقے میں ہیلمند کے علاقے میں پکتی کا علاقہ میں کوئی خطرہ نہیں آپ بیچو بیچو سڑک کو لے کے نکل سکتے ہیں تو آپ کو خود پاکستان اس وقت جو ویسٹرن پاورز کے طرف دیکھ رہا ہے اور ریجنل فورسز ترہو دیکھ رہا ہے یہ پاکستان بنائے طور پر گلتی کر رہا ہے اور اس وقت کیا جا رہا ہے پاکستان کا کبھی اب نیوزی لینڈ نکل گیا پھر اس کے بعد باقی نکل گئے ابھی پراپاگنڈا شروع ہو جائے گا تھوڑی دیر کے اندر کہ پاکستان جو ہے ایک بڑی آنسیف سپیٹ سٹیٹ ہو گئی ہے یہاں پر آپ ٹیول ایڈوائزری شروع ہو جائیں گی ٹیول ایڈوائزری کے ساتھ چلو ہو جائے گا پاکستان کے اندر جو ہے یہ یہ طالبان کی مدد کرتا رہا ہے اس طرح اگر چھوٹا سا ایک واقعہ جیسا نائن لیون کا ہوا تھا کہیں دنیا میں ہو گیا کسی ٹیلوائز سٹیشن میں ہو گیا کسی اور جگہ ہو گیا اس میں کوئی ایک پاکستانی کو انوالو کر لیا گیا یا جیسے ہوتا ہے کہ یا جاتا ہے اکثر اوقات کر لیا جاتا ہے آپ سوچیں کہ اس کے بعد ہو گا کیوں اس کے بعد پوری دنیا یہ سمجھے گی کہ پاکستان بنیاد طور پر ایک روک سٹیٹ ہے